یہ جب کشمیر کی بات کر رہے تھے اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے صاف دار ہے کہ بھارت ابھی بھی ان کے لیے زیادہ آئے میں بھارت ان کے لیے بڑا ملک ہے جب کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے یا نکل جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ترکی کے علاوہ یا ملیشیا سے ایک کمزور سی سٹیٹمنٹ کے علاوہ کس یعنی اسلامی ملک نے یا خاص طور پر سعودی ریبی سعودی ریبی نے تو الٹا کہہ دیا جی کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے اس ویڈیو کو آپ ایک منٹ سکپ کر کے بھی پلے کر سکتے ہیں نمشکار دوستو کیسے ہیں آپ لوگ ہم پھر سے واپس آشکرائے ایک نائے ویڈیو کے ساتھ تو گائز اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چاہتے ہیں مسئلہ کشمیر کے لیے ہم سعودی عرب کے طرف دیکھ رہے ہیں تو کیا پاکستان کو یہ ایک سپیکٹیشن ہیں سعودی عرب سے کہ وہ مسئلہ کشمیر میں وہ پاکستان کی ہیلپ کرے گا سپورٹ کرے گا کیونکہ تعلقات جب خراب ہونا شروع ہوئے تھے تو اس میں ایک ریزن یہ بھی تھی جو شاہد کرشید صاحب نے پھر ایک سٹیٹمنٹ بھی دی تھی اس کا خوب چرچہ بھی ہوا تو آپ کے حال میں سعودی عرب پاکستان کی مدد کرے گا کشمیر پر دیکھیں اسد اس سے پہلے کہ آپ کا سپیسیفک سوال کا سپیسیفک جواب دیا جائے یہ سوچنا بڑا ضروری ہے کہ اقوام عالم میں پاکستان اس وقت کس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے ہم باتیں بہت کرتے ہیں امریکہ کو یہ کرنا چاہیے روس کو یہ کرنا چاہیے چائنہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے سعودی عربیہ کو یہ تو کرنا ہی چاہیے اور اندوستان کو یہ نہیں کرنا چاہیے اس میں آپ نے اپنی پوزیشن دیکھنی ہوتی ہے کہ آپ کی نگوشیٹنگ ٹیبل پہ پوزیشن کیسی ہے بدقسمتی سے بہت سارا عرصہ ہو گیا ہے کہ جب آپ نگوشیٹنگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں آپ اپنی کوئی بات جو ہے وہ کرنے کے قابل اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ کے اوپر آل ریڈی اتنے زیادہ الزامات اور اتنے زیادہ ہوتے ہیں آپ کے سوالات کہ آپ ان کے جوابات دینے میں لگے رہتے ہیں اور آپ کا جو مین مقصد ہے وہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے اور جب آپ میٹنگ سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو خیال آتا ہے کہ زیادہ تر باتیں تو میں ٹیبل کے اس طرف بیٹھے ہوئے شخص کی یا ڈگنیڈری کی مان کے آیا ہوں پہلے تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے خطے کی صورتحال دیکھنی ہے تو صرف پاکستان کے انگل سے نہ دیکھیں کہ پاکستان کیا چاہتا ہے اس میں دیکھنا یہ بڑا ضروری ہے کہ امریکہ کیا چاہ رہا ہے یورپین یونین کیا چاہ رہی ہے چائنہ اور رشیا کیا چاہ رہے ہیں ہندوستان کیا چاہ رہا ہے اور پھر میڈلیسٹ میں خاص طور پہ ایران کیا چاہ رہا ہے سعودی عربیہ کیا چاہ رہا ہے اس کو کرنے کے بعد اب آپ کی بات کی طرف آتے ہیں دیکھئے مسلمان ہونا دو ملکوں کا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ساری باتیں آپ کے سارے پولٹیکل ڈپلومیٹک اور ملٹری سٹینڈ جو ہیں وہ دوسرا ملک جو ہے وہ مان جائے گا ایسا نہیں ہوتا اصل صورتحال یہ ہے کہ ایک بڑے مغالطے میں ہم لوگ مقتلا ہیں کہ ایک مسلم امہ ہے جس میں ایک اوائی سی ہے اور اس میں جب ہم جائیں گے تو ایسے جیسے اپنے گھارہ آگئے ہیں اور اس میں سے جو ایک گول مٹول سا گول مول سا ریزولوشن نکلے گا اس پہ قیامت برپا ہو جائے گی اثر ایسا نہیں ہے ہم نے دیکھا کہ ایران اور عراق کی جنگ ہوتی ہے ہم نے دیکھا کہ مختلف یعنی مسلم امہالک جو ہیں یمن میں کیا ہو رہا ہے سریعہ میں کیا ہو رہا ہے قدافی کے ساتھ کیا ہوا ایجیپٹ میں کیا ہوا اس پہ مسلم امہ نے کیا کیا اسی طرح سے پانچ اگس دوہزار انیس میں جب کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلنے لگتا ہے یا نکل جاتا ہے تو آپ مجھے بتائیے کہ ترکی کے علاوہ یا ملیشیا سے کمزور سی سٹیٹمنٹ کے علاوہ کس یعنی اسلامی ملک نے یا خاص طور پر سعودی ریبی سعودی ریبی نے تو الٹا کہہ دیا جی کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے یہ تو وہ جانے اور کشمیر جانے اور پاکستان جانے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ضروری ہے پہلے ریالٹیز کو ایکسپٹ کرنا اور ریالٹیز بھی گراؤنڈ ریالٹیز اب اس وقت یہ ہے کہ آپ کو ایکنومک پرابلمز ہیں آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے آپ آئی ایم ایس کے پاس جا رہے ہیں آپ فورن پانیس منسٹر بار بار چینج کر رہے ہیں کہ کسی طرف سے کٹھنڈی ہوا آئے اس صورت میں آپ نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں اور اگر ہم نے یہاں بیٹھ کے کوارڈ کو دیکھنا ہے اور یہ دیکھنا ہے جی کہ کتنے ملک اس وقت کہ آپ پاکستان سے چاہ رہے ہیں تو ذرا مشکل صورتحال ہے میری اپنی رائے یہ ہے کہ پرائم نیسٹر صاحب اس میں اگر واپس آتے ہیں اور کشمیر پہ کشمیر پہ سودا کوئی نہیں ہوتا افغانستان کی سچویشن پہ ہماری پوزیشن وہی رہتی ہے اسرائیل پہ ہماری پوزیشن وہی رہتی ہے تو یہ ایک مناسب اور ایک کامیاب دورہ ہوگا اگر اکنومک صورتحال پہ پاکستان کی حق میں فیصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اوریا صاحب کس کو کامیاب دورہ کہا جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے جو نجم صاحب صاحب بات کر رہے ہیں کہ اگر سعودی عرق کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ کشمیر کے معاملے پاکستان کو سپورٹ کرے تو وہ نہیں کرے گا اور اگر پاکستان کچھ دے کر نہیں آتا یعنی لے کر بھی نہیں آتا لیکن اگر کچھ دے کر نہیں آتا تو بھی یہ کامیاب دورہ ہوگا آپ اسے ارتفاع کرتے ہیں دیکھیں پہلی بات تجھے ہے کہ اس لفظ جو مسلم اممہ ہے اس کے ایک ناجائز استعمال سے بہت تانگوں مطلب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مسلم اممہ کی بات نہیں ہے علاقائی نیشن سٹیٹس ہیں جو انیس سو بیس میں بنائی گئی تھی یہ سعودیز ہیں جو عراقی ہیں جو ایرانی ہیں یہ کوئی مسلم اممہ کا نام نہیں ہے بدنام کرنے کے لئے ہم مسلم اممہ کا نام دے دیتے ہیں کیونکہ سارے مسلمان رہتے ہیں کرسکن جورپ کیوں نہیں کہتے ہیں وہاں کون سے عیسیہ یوزی رہتے ہیں وہاں پر وہاں سارے کے سارے 99% عیسائی رہتے ہیں why don't you call them کرسکن جورپ ساتھ تھی چلتا کرسکن جورپ پر عیدہ ہو گیا کرسکن جورپ کے اندر نیٹا بھی بن گیا کرسکن جورپ کے اندر وارسہ پیکٹ بھی بن گیا دو ملک رہدہ ہو گئے کرسکن جورپ میں ڈیٹھ سو سالے دوسرے کے گلے کاٹے کیوں 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 نہیں کہتے ہیں پہلی بات ہے کہ یہ بہت بہت کلاتا ہے استعمال ملک ہیں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں اس کو وہ ایسی کے ساتھ اپنے کٹھا کر لیا وہ بھوٹو صاحب کی کرن ناظری بہت اچھا کیا سب سے بڑی بات ہو گیا مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ کیوں کٹھے ہو رہے ہیں اور کس لیے کٹھے ہو رہے ہیں اپنے مفادات کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں ہم بھی اپنے مفادات کے لیے وہاں جا رہے ہیں اور سعودی عرب بھی اپنے مفادات کے لئے کٹھا ہو رہا ہے وہاں پر ایران کی صورتحال تھی ایران کا جسدک مفاد تھا ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا افغانستان میں بھی دیا ایراک میں بھی دیا پورا فائدہ اٹھایا ایران نے کانٹرا سے خریدے اپنا اسرائیل سے اپنا اسلاح خریدہ ایراک سے لڑا فائدہ اٹھایا اچھا کیا اپنا ملک کا اس کا مصلہ لڑنا ہے سعودی عرب کا محالہ ہے مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ بیسیکلی سیکیورٹی کے تھریٹس میں جال رہے ہیں نہ سعودی عرب کی انویسمنٹ سے پاکستان میں کارخانے لگنے ہیں نہ پاکستان کی انویسمنٹ سے سعودی عرب کے اندر بہار آ جانے ہیں بہت ساری ٹھیک پاکستان کی پیزنس بھی آرمی یہ سارا ریجنل صورتحال یہ ہے بٹی گرم ہے آج سے نہیں گرم گزشتت 35-40 سال سے گرم ہے افغانستان میں گرم ہے اراک میں گرم ہے کون کون سا ملک ہے جس کے انٹرس وہاں پہ نہیں ہے کون کون سا ملک ہے جس کی پروکسی وہاں نے چلی ہوئی کون کون سا ملک ہے جس سے اپنے پیسے وہاں نے ڈالے ہوئے آپ یمن جا کے دیکھ لیں آپ وہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ پورے کا پورا خطہ تباہی کی دھانے پہ آوا ہے یوکرین کی اب پوری کی پوری صورتحال دیکھ لیں آپ سوچے blink of the war پہ جب لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہے کہ اس وقت وہ جو اس نے اس کا خان پورا ہونے والا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کونسٹینٹینوپل جا فتح کرنا ہے یہ معاملہ ہے اس معاملے کے اندر لوگی صاحب کی بات ٹھیک ہے میں بالکل ٹھیک کہتا ہوں یہ پتہ نہیں چلے گا یہ پندرہ دن بعد پہ چلے گا کہ یہ پرو امریکن دورہ تھا یا پرو چائنیز دورہ تھا یا ہمیں لالج دیئے گئے تھے یا ہم خود اکٹھے چائنہ آچانہ تھے یہ لالج دیئے گئے تھے ہم اس وقت وہاں بلائے اس لیے گئے ہیں یعنی ہمیں لالج جیئے گئے تھے یا ہمیں ڈرائے گیا تھا اس جاتے ہوئے جاتے ہوئے ہمارے ساتھ وہ کیا جائے جو ویتنام سے جاتے ہوئے کمبوڈیا ہزار کیا گیا تھا ویتنام تو سمل گیا کمبوڈیا نہیں سمل سکا تھا اگر آج ہم دو اڈے دے رہتے ہیں اور یہ اور بہت میں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پاکستان آ چکا ہے جو 9-11 کے وقت آیا تھا اور مشرف صاحب نے تو ساتھ کے ساتھ مان لیا تھے آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بہت کوشش ہو کر چلنا پڑے گا اور یہ بات میں لوڈی صاحب سے بات سے بلکہ میرے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ سمجھ دس دن بعد پتہ چلے گی کہ یہ پرو امریکن تھا یا پرو چائنہ دارہ تھا صحیح ہے چلے میں اس پر نعیم خیلد لوڈی صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت سعودی عرب سے کیا چاہیے اور سعودی عرب کو پاکستان سے کیا چاہیے دونوں ملکوں کے مفادات ایک دوسرے سے کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لینے رہتے ہیں بریک کے بعد آکر میں رکھتا ہوں جنرل صاحب کے سامنے واپس آتے ہیں دوبارہ آپ کو خوش آمدی کہتے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات اور وزیراعظم امران خان کا دورہ سعودی عرب اس حفاظ سے ہم بات کر رہے ہیں جنرل نعیم خیل لودی صاحب یہ بتائی ہے پاکستان سعودی عرب سے کیا چاہتا ہے اور سعودی عرب کی پاکستان سے کیا ضروریاں جڑی ہوئی ہیں دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ مفادات جو ہیں وہ کس طرح سے جڑے ہوئے ہیں دیکھیں کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں بائی لیٹرل جو دو ملک آپس میں جو بھی کرتے ہیں اس میں بھی ملٹی لیٹرل چیزیں ہیں اس میں پلٹیکل ایک دوٹھے کی جو مدد ہے اکنومک مدد جو ہے اور پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ سو چیزیں ہیں ٹریڈ ان اول ایٹ اس میں جو سعودی عرب کو چاہیے تھا وہ تو پاکستان نے دے دیا اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ سٹیٹمنٹ ہے آرمی چیز کی جب یہ ملے ہیں سلمان بن محمد کو کہ انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عرب اور مکہ مدینہ کی حفاظت کریں گے اور یہ انہوں نے برملاک آیا ہے اور میرا خیال ہے کہ پہلے صرف دونوں شہروں کی بات کرتے تھے بھی پورے سعودی عرب کی حفاظت کی بات کی ہے دوٹھا ایک ہوتا ہے ریجنلزم یا ملٹی لیٹرلزم اس میں ابھی سعودی عرب کچھ تو اپنا جو معاملات ہیں صافظہ رہے وہ تو ہوں گے یہ جو آپ کشمیر کی بات کر رہے تھے اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے صافظہ رہے کہ بھارت ابھی بھی ان کے لیے زیادہ آئیم ہے بھارت ان کے لیے بڑا ملک ہے ایڈ کرنا چاہوں گا کہ زمینی سیچویشن ایک ہوتی ہے بنی بنائی جو آپ کے پر تھوپ دی جاتی ہے ایک زمینی سیچویشن وہ ہوتی جس میں آپ بھی کوئی کردار ادا کرتے ہیں مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ زمینی سیچویشن میں اپنا کوئی کردار سمجھتے ہی نہیں ہے ہم سمجھتے ہی ہمارا کوئی کام نہیں ہے زمینی سیچویشن بنانے میں کیوں بھئی یہ جو آپ اتنی محنت سے اور اتنی کوشش سے وہاں پر عمل لانے کی کوشش کر رہے ہیں وانستان میں کیا جواب میں آپ کچھ بھی مانگنے آپ کا حق نہیں بنتا ملکہ کیا وانوے سرویس آئیے کیا ہم نے صرف لوگوں کی خدمت کرنا اپنا وطیرہ بنا لیا ہے کیا جواب میں کہیں ہم رک نہیں سکتے تھے کہیں ہم تھک نہیں سکتے تھے میرا خیال ہے کہ اب وہ ٹائم آیا ہوا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو گئے ہیں آئے ہیں اسے پہلے بہت سارے ٹیلی فون آئے ہیں پاکستان میں آپ کے پتہ ہے گھنٹوں گھنٹوں باتیں ہوئی ہیں پاکستانی لیڈرشپ نے اس دفعہ تھوڑا سا کچھ اپنا آپ دکھایا ہے یہ میرا اندازہ ہے کچھ دنوں کے بعد پتہ چلے گا جس کے اوپر یہ پورا کام ہو رہا ہے تو وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ درانے کیلئے بلایا ہے یا کچھ دینے کیلئے بلایا ہے یا لینے کیلئے بلایا ہے بات ہی ہے کہ ان کے پاس دونوں آپشن موجود ہیں جیسے میں نے پہلے کہا انہوں نے درانے والی لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور آپ کو دینے والی لسٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے بس آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ آپ کو کونسی چیز سوٹ کرتی ہے اور میرا خیال جلد بازی میں یہ فیصلہ ہونے والا نہیں ہے وہاں سے سارے یہ ہوائیں دیکھ لیں ان سے بات چیز کر لیں واپس آئیں آپس میں مشورے کریں اور اس کے مطابق جو انہیں فیصلے کریں بہت کسی ایسی چیزیں ہیں جو سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ہو سکتی ہیں ان میں بہت فائدہ ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کو کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو بڑے تناظر میں ہیں اس میں پاکستان اپنے انٹریسٹ دیکھے گا دیکھنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے میں شاہ صاحب ایک اور معاملے کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں گفتگو میں اور وہ ہے وزیراعظم عمران خان صاحب کا جو خطاب تھا سفارتکاروں کے ساتھ ویڈیو ذریعے سے اس پر اب بحث ہو رہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے صحیح کیا یا انہوں نے غلط کیا ان کو کیا ان الفاظ کے ساتھ انقید کرنی چاہیے تھی نہیں کرنی چاہیے تھی شاہ صاحب آپ کے خال میں وزیراعظم نے غلط کہا یا یہ ٹیلی کاسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے ہی ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے کیونکہ میں اپنا ریاکشن دوں گا میرا ریاکشن ہے اس ویڈیو پر یہ ہے آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں ڈسکرشن ہو رہا ہے کہ ساؤدھی ایرے بیا نے کسمیر کو لے کر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا ہے تو گائیز آپ کو بتا دیں کہ پاکستان ہر مسلم دیش سے یہی امید کرتا ہے کہ اسلام کے نام پر آپ ہمیں بھیق دیں آپ ہمارا ساتھ دیں لیکن پاکستان کو یہ ریالٹی سمجھ نہیں ہوگی کہ دھرم کو لے کر آپ دھرمی کی آر میں آپ یہ بے بکوفی نہیں کر سکتے یہاں پر تو اتنے سارے مطلب مسلم دیش ہیں اگر وہ پاکستان کا ساتھ دینے میں آ گئے تو وہ تو سارے انڈیا سے مطلب ان کے سنبند ہی خراب ہو جائیں گے آپ کو پتا ہوگا دوستو پاکستان مطلب ایسا سوچتا ہے مسلم اممہ کا وڑیوز کرتا ہے مسلم اممہ کا آپ کو شورٹ میں بتا دوں مطلب سارے مسلم ایک ہیں دنیا کے کسی کونے میں تو بھائی پاکستان بورڈر کیوں نہیں ختم کر دیتا بورڈر وہاں سے پاکستان سے لے کے جو افغانستان کے باس سارے مسلم دیش ہیں وہاں پہ مطلب ٹرگی تک بہت سارے مسلم دیش ہیں آپ کو پتا ہوگا ایران ایراغ کتنے سارے کجاکستان اور میں تو ان کو نام بھی نہیں لے پاؤں گا مطلب اتنے سارے مسلم دیش ہیں آپ ساری بورڈر ختم کر کے ایک امہ بنا دیں مطلب یہ لوگ ان کے پاس کوئی لوجک نہیں ہے یہ سوچتے کہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو اسلام اسلامیک کنٹری میں جائیں گے اسلام کو دکھائیں گے اور اپنا کام کروا لیں گے ان کا یہ مطلب ہے اور سعودی ریبیہ ایک ایسا دیس ہے جس نے اپنے وزن ٹونٹی ٹھنٹی میں رامائن مہا بھارت کو اسکول کے سلیبرز میں ایڈ کر لیا ہے مطلب وہ ایک پروگریسیب مسلم ہیں اور یہ پاکستانی ان کے یہاں پہ اگر فرانس میں کچھ ہو جاتا ہے تو ان کے یہاں پہ یہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ دیتے ہیں اس طریقے کی حرکت ہے اور پاکستان کے ساتھ میں انڈیا کو بھی ایڈ کروں گا یہاں پہ بنگلہ دیس کو بھی ایڈ کروں گا یہاں پہ جو ہے نا بیسیکلی یہاں کی کچھ لوگوں کا کچھ خاص طریقے کا مائنڈ سیٹ ہے اور مطلب آپ سمجھ رہے ہو سعودی ریبیہ میں پروڈیسٹ ہوئے فرانس کے قلاب سعودی ریبیہ میں اس طریقے کی چیزیں ہوئیں نہیں ہوئیں تو اب آپ سمجھ سکتے ہو گائز میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں تو یہ اسلام کو لے کر اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسمیر میں ڈیل کر لیں گے تو ایسا تو ہونے والا نہیں ہے سعودی ریبیہ تو آپ کا پتا ہے بھارت کا کتنا مطر دوست ہے ابھی سعودی ریبیہ میں بھارت نے جب کرونا آئے تھا تو وہاں پر ان کی آدھی آوادی کے لئے بھارت نے ویکسین بھید دی تھی اب وہاں سے ریٹن میں جب ہمارے یہاں پر دکت آئی تو انہوں نے اب ہمیں کیا دیا اوکسیجن دی تو آپ سمجھ سکتے ہو سعودی ریبیہ کا بھارت میں انویسٹمنٹ میں ہے یہاں کے بھی بہت ساری لوگ وہاں پر جا کر کام کرتے ہیں انجینئر ہیں ڈاکٹرز ہیں وہاں پر بہت سارے ڈیولپمنٹ میں کام کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں